بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنا ہے تو اس کے لئے ہم میس میرنگ انسٹرومنٹ پڑھیں گے جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے بیم بیلنس بیم بیلنس ہمیں کسی بھی ان نون میس کا میس معلوم کرنے کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں اس کو اس کو بیم سب سے پہلے استعمال کی تھا گریک اور رومن نے یعنی گریک اور رومن سے اس کا سٹارٹ ہوا تھا بیم بیلنس کو استعمال کرنے کا یہ بنا ہوا کیسا ہوتا ہے یہ ایسے کر کے اس میں دو حق سو ہوتی ہیں اس طرح ٹھیک ہے یہاں پہ اس کے وہ ہوتا ہے تو اب اس طرح کا یہ بنا ہوتا ہے بیم بیلنس یہ عام طور پر گاؤں دہات وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے پھیری بیارے جو ہوتے ہیں چیزیں بیچنے والے پتیسہ بیچنے والے تو کیونکہ اس کو کیری کرنا بڑا آسان ہوتا ہے اس کے ایک پلڑ کو دوسرے پلڑ میں رکھا جا سکتا ہے تو اس کو کیری کرنا آسان ہوتا ہے تو اس کے کیری کر کے ہم کیا کرتے ہیں اس میں یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں ملوم فارض امپل ون کیجی کا ہم نے میس رکھ دیا تو اب دوسرے پلڑے میں ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ کچھ چیز رکھ دیتے ہیں فارض امپل کوئی بھی ان ناؤن میس رکھ دیتے ہیں تو اب کیا ہوگا اب یہ ایک کیجی کا پلڑا ہے تو یہ کیا ہو جگہ نیچے اب جب تک یہ دونوں ایک دوسرے کے بیلنس نہیں ہوں گے تو یہ اوپر ہوگا تھوڑا سا تو اب یہاں پہ ہم ناؤن میس رکھتے جائے اس کے بعد ہم رکھتے ہیں وان اوور ٹو کے جی اگر یہ ابھی بھی برابر نہیں ہے تو مطلب ہمیں اس کا میس ملوم نہیں ہوا تو کسی بھی ان ناؤن چیز کا میس جو ہوتا ہے وہ ہم لیفٹ پلڑے میں رکھتے ہیں اور آئٹ پین جو ہوتا ہے اس میں ہم ناؤن میسی رکھ کے جب دونوں ایک لیول پہ برابر ہو جاتے ہیں تو ہم اس کا جو ہوتا ہے کسی بھی چیز کا میس جو ہوتا ہے وہ فائنڈ کر سکتے ہیں تو بیم پیلس میں یہ جو تھا یہ عام طور پر گاؤں دے ہاتھ میں کوئی بھی چیز جو تھی ہے اس کو ملوم کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا ایکوریسی کا مسئلہ ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے ترقی ہوئی ہے تو آگیا کے چیزیں چینج ہوگی تو اس کے بعد ہمارے پاس آگیا تھا فیزیکل بیلنس فیزیکل بیلنس فیزیکل بیلنس بھی بیم بیلنس کی طرح فیزیکل بیلنس میں بھی دو ہی پین ہوتے ہیں اس کے پین تھوڑے مختلف ہوتے ہیں یہ اس طرح ہوتے ہیں یہاں پہ اس سے اس طرح کا یہ دوسرا پین ہوتا ہے اس میں یہ ایسے یہاں پہ اس کے لیور لگا ہوتا ہے لیور کے ساتھ یہاں پہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس پہ ہک لگی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے تھے ہیں یہ جو ہک ہوتی ہیں یہ مارے پاس عام طور پر یا ہم کیسے بیلنس سکریو کہہ سکتے ہیں اس کے ساتھ اس میں یہاں پہ ایک لیور ہوتا ہے اس کے ساتھ یہاں پہ دو ہکس لگی ہوتی ہیں اس کو سپورٹ دینے کے لیے یہاں پہ ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ ایک سکیل ہوتی ہے بنی ہوئی جس پہ مختلف چیزوں کی درجہ پہ میش یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے نیچے لگا ہوا ہے لیولنگ بیلنس کے ساتھ ہمارے پاس ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس یہاں پہ دیا ہوا ہے ہمیں یہ لیولنگ ہک ہے اس کے ساتھ یہاں پہ اور ہمیں دیا ہوا ہے سکیل ہے اب اس کا بھی میتھر تقریباً اسی سے ملتا جلتا ہی ہے تو یہاں پہ ہم ایک نون میس رکھ دیتے ہیں ون کے جی ہاف کے جی اور یہاں پہ ہم ان نون میس رکھ دیتے ہیں تو جو ہی ہم ان نون میس یہاں پہ رکھتے ہیں تو ہوتا کیا یہاں پہ اب یہاں پہ یہ جو ہوتا ہے اس کا بیلنس جو ہوتا ہے یہ موو کرنا شروع کر دیتا ہے یعنی یہاں پہ یہ لیور لگا ہوا ہے تو جیسے ہی یہ موو کرتا ہے یعنی یہ اوپر اٹھتا ہے یا یہ نیچے آ جاتا ہے تو یہاں پہ مومنٹ ہوتی ہے یہ جو لیور لگا ہوتا ہے یہ ایسے ہو جاتا ہے یہ رائٹ سائیڈ پہ آ جاتا ہے یہ لیفٹ سائیڈ پہ آ جاتا ہے جب یہ بالکل اس زیرو پر ہوگا دونوں سائیڈیں اس کا مطلب ہے برابر ہو جائیں گی تو ہمیں فائنڈ ہو جائے گا کہ یہ جو ہے اس چیز کا میس کتنا ہے اس فیزیکل بیلنس سے ہم میکسیمم جو ہے وہ ٹو فیفٹی کیجی تک کا جو میس ہے وہ فائنڈ کر سکتے ہیں یہ عام طور پر فیزیکل بیلنس جو ہوتا ہے یہ لبارٹری وغیرہ میں چیزوں کی پمیش کرنے کے لیے کیونکہ یہ بیم بیلنس سے بہتر ریڈنگ دیتا ہے تو عام طور پر ہم لبارٹریوں میں فیزیکل بیلنس ہی استعمال کرتے ہیں اس کے آگے ہمارے پاس ہے نمبر تین پہ لیور بیلنس لیور بیلنس بیلنسنگ کیا ہے لیور بیلنس لیور بیلنس بھی بالکل ایک سیمپل سا ہمارے پاس یہ ایک لیور لگا ہوتا ہے ایک پین یہاں پہ ہوتا ہے بلکل سیمپل تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ اس میں بھی ہم کیا کرتے ہیں ایک سائیڈ پہ یہاں پہ اس کی سکیل بنی ہوتی ہے یعنی یہ اس کا جو ہے وہ بیلنس ہے اگر یہاں پہ ہوگا تو دونوں پرڈیج ہوں گے یہ وہ ایکول ہوں گے ٹھیک ہے اور اگر اب ہم یہاں پہ میس رکھ دیتے ہیں کوئی بھی وان اوور ٹو کے جی تو یہاں پہ اننون میس رکھ دیتے ہیں ہم لوگ تو رائٹ پر ڈے میں ہم لوگوں نے میس رکھا ملوم اور یہاں پہ اننون میس رکھا اب اگر نیڈل اس کی جو ہے یہاں پہ یہ زیرو پہ آ جائے تو ہمیں اس کا میس ملوم ہوگا اگر یہ زیرو پہ نہیں ہوگی فارض عمل نیڈل جو ہوگی وہ اس سائیڈ پہ ہوگی یا یہاں پہ ہوگی تو ہم کہیں گے یہ بیلنس ابھی تک اس کا میس ملوم نہیں ہوتا یہ عام طور پر آپ کو دودھ نہیں کی دکانوں میں جاتا ہے جیسے جیسے ترقی کی گئی ویسے ویسے انسٹرومنٹ میں جدد آتی گئی بہتر سے بہتر ایکوریٹس ایکوریٹ ڈیڈنگ لینے کی کوشش کرتے ہوئے اس کے بعد ہمارے پاس آجتا ہے الیکٹریک بیلنس یا الیکٹرونکس بیلنس نام سے ہی ظاہر ہے الیکٹرونکس بجلی سے چلنے والا الیکٹریکٹی سے چلنے والا یہ بیلنس ہوتا ہے یہ بلکل ہمارے پاس ایک ایسے ایک سمجھ لیں پلاسٹک کا بنا ہوتا ہے یہاں پہ اس کی ہمارے پاس ڈیجیٹل سکیل ہوتی ہے یہاں پہ ایک سکرین لگی ہوتی ہے یہاں پہ آن اور آف کا بٹن ہوتا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ اس کی ریڈنگ ہوتی ہے یہاں پہ اگر ہم کہیں یہ پین ہے تو یہاں پہ ہم کوئی بھی میس رکھ دیتے ہیں فارک زیمپل تو فوراں کیا ہوتا ہے یہاں پہ جوتی ہے وہ ایک ریڈنگ آ جاتی ہے اس ریڈنگ کو ہم نوڈ کر لیتے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ یہاں پہ الیکٹرونک بیلنس جو ہوتا ہے وہ ہم یہاں سے ریڈنگ بڑی آسانی سے کوئی بھی چیز ہے چھوٹے سے چھوٹا میس ہے فارک زیمپل آپ نے ایک عام چیز ہے یعنی میرے پاس ایک بورڈ مارکر ہے اس کو بھی ہم اوپر رکھیں گے یہاں پہ تو اس کی ریڈنگ بھی آ جائے گی کہ اس کا میس کتنا ہے کوئی بھی چھوٹی چھوٹی چیز اور ایکوریٹ اس میں سب سے بہتر یہ ہے کہ اس کی ایکوریسی بڑی ہے ایک جو ان ناؤن بندہ ہے جس کو اتنا اس کے بارے میں نہیں پتا جیسے بیم بیلنس یا فیزیکل بیلنس سے تو یہ الیکٹرونک بیلنس سے وہ بھی کسی بھی چیز کا میس جو بڑی آسانی سے ملوم کر سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ ریڈنگ جو ہوتی ہے وہ فگر میں آ جاتی ہے تو یہاں پہ بڑی آسانی کے ساتھ ہم پھر اس کی ریڈنگ لے کے اس چیز کا میس ملوم کر سکتا ہے یہ بلکل لیٹسٹ ہے ٹھیک ہے تو اس میں ان تینوں سے جو ہے وہ بہتر ریڈنگ لینے کے لیے بہتر میس ملوم کرنے کے لیے الیکٹرونک بیلنس استعمال کر لیا جاتا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں ایکوریسی یعنی ہم نے بیم بیلنس فیزیکل لیور بیلنس الیکٹرونکس بیلنس بیلنس نمبر ون پہ ہمارے پاس تھا ایک بیم بیلنس میں اگر ہم لوگ ایک کوئن لے لیتے ہیں فارغنا سکھا لیتے ہیں تو اس کوئن کا ہم نے اس الیکٹرونک بیم بیلنس جب اس کا ہم نے میس کیا تو وہ ہو گیا 3.2 گرام 3.2 گرام ہم نے کہا یہ ویٹ ہے تو اگر ہم اس کا لیسٹ کاؤنٹ دیکھیں تو وہ ہے 0.1 گرام یعنی کوئن 3.2 گرام کا ہمارے پاس ہے اس کا لیسٹ کاؤنٹ کیا ہے یعنی ہم 0.1 گرام اگر چھوٹی ویلیو ہے تو وہ یہاں پہ بیم بیلنس میں جو ہوگی وہ فائنڈ نہیں کی جا سکتی یعنی بیم بیلنس میں چھوٹی ریڈنگ جو ہے 1 گرام 0.1 گرام سے وہ لی نہیں جاتی مطلب اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی ویلیو 0.1 گرام سے چھوٹی ریڈنگ ہمیں نہیں دے سکتا اگر اس طرح ہم دیکھیں فیزیکل بیلنس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اس کوئن کا جو میس ہے وہ تھا 3.24 گرام یعنی اب اس نے ہمیں جو ریڈنگ دیا وہ یہاں پہ 3.2 تھی یہاں پہ 3.24 گرام یعنی بیم بیلنس سے کچھ بہتر ریڈنگ ہمیں مل گئی کس سے فیزیکل بیلنس ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فیزیکل بیلیس کاؤنٹ جو ہے 0.01 گرام تک یہ ہمیں ریڈنگ دینے کی اصلاحیت رکھتا اور 0.01 گرام تک ہم اس سے ریڈنگ لے سکتے ہیں اگر تھرڈ دیکھیں مارے پاس الیکٹرونکس بیلنس ہے تو یہاں پہ کوئن کا جو میس ہے وہ اس نے دیا 3.247 گرام یعنی اب اس کا جو کوئن کا میس ہے 3.2 یعنی اس نے مزید ایکوریٹ ہمیں کر دیا اور اس کا لیسٹ کاؤنٹ ہے 0.001 گرام جتنا ہم نیچے آتے جائیں گے اتنی ہی ہمیں اس کی ایکوریسی ہے وہ بہتر ملوم ہو جائے گی تو الیکٹرونکس بیلنس جا ہے وہ سب سے بیسٹ ہے کسی بھی چیز کی کا میس ملوم کرنے کے لیے کسی گی ریڈنگ لینے کے لیے تو الیکٹرونکس بیلنس تو یوز کرنا بڑا آسان ہے اور دوسرا اس سے بہترین تینوں بیلنس سے بہتر ہے اور آج ہمارا یہی ٹاپک تھا میس میڈنگ انسٹرومنٹ میں میس میڈنگ انسٹرومنٹ ہم نے بیڈیو یوز کیے جس میں ہم نے بیم بیلنس فیزیکل بیلنس لیور بیلنس اور الیکٹرونکس بیلنس پڑا آگے ہم نے ان کا موازنہ کیا لیسٹ کاؤنٹ لے کے تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ الیکٹرونکس بیلنس ان میں سب سے بہتر ہے اور یہی مراج کا آرٹیکل تھا